بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم جو ہے اردو کا لیکچر نمبر ون دیکھیں گے کیونکہ ہم نے ایس ایس ٹی کی پرپریشن کے لیے ایک جو ہے لیکچر وائز سیریز سٹارٹ کی ہے جس میں ہم سیکونس سے تیاری کر رہے ہیں ٹھیک ہے کافی سارے لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں بولتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ والی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی یہ والی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی میرے بھائی میں نے سیکونس میں ایک جو ہے فیصلہ لیا ہے اس سیکونس میں چل رہا ہوں اگر آپ کو نوٹیفکیشن نہیں مل رہا تو وہ سبسکرائب کے ساتھ جو گھنٹی والا بٹن ہے نا ہے چھوٹا سا لیکن کام بڑے بڑے کرتا ہے اس کو آپ آل پہ رکھ دیں آپ کو ساری جو ہے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آ جائے گا تو پھر آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ بھائی کب ویڈیو اپلوڈ کی کب نہیں کی تو بس آپ کے پاس نوٹیفکیشن آ جائے گا وہاں سے آپ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا کوسٹن ہے پھٹ پڑے سونا جس سے ٹوٹے کان کا مفہوم کیا ہے اس سے سیم ریلیٹڈ سندھی میں ایک کہاوت ہے اس کو ہم بلاتے ہیں کہ ایڑو سون کیڑے کم جوجہ کو کن چیرے ٹھیک ہے تو اس کوسن کا صحیح اپشن ہے اپشن دال وہ چیز کس کام کی جس سے عذیت پہنچے ایک چیز جس کا ہمیں وقتی تو فائدہ ہو رہا ہے لیکن آگے چل کے ہمیں اس کا نقصان ہوگا تو اس محاورے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز جو ہے ہمیں وقتی فائدہ دے لیکن اس کا انجام جو ہے جب وہ ختم ہو جائے تو اس کا انجام میں جو ہے ہمیں اس کے انڈ میں ہمیں نقصان ہو تو وہاں پر ہم یوز کرتے ہیں پھٹ پڑے سونا جس سے ٹوٹے کان گلکسٹن ہے کون سا جملہ درست ہے اسے سوالات بھی ٹیسٹ میں آتے ہیں کبھی کبھر کیا کرتے ہیں تیک کی جگہ توائے لگا دیتے ہیں آئین کی جگہ علف لگا دیتے ہیں تو آپ کو بولتے ہیں کہ بھائی جو ہے چار سنٹنس نیچے لکھے ہوئے ہیں ان میں سے صحیح کا جو ہے انتخاب کریں تو اس قسطن کا صحیح آپشن ہے آپ نے اس رقم کا صحیح استعمال کیا ہے باقی آپ تین جو ہے وہ سنٹنس دیکھ لیں ان میں سے کسی نہ کسی میں کوئی نہ کوئی گلتی ضرور ہوگی ایک ہوتی ہے اس کا مطلب کوئی اور ہوتا ہے جیسے انگلیش میں ہوتا ہے مطلب وہ پیس آف کیک نہیں ہوتا اس کا مطلب ہوتا ہے یا جیسے سندھی میں ہوتا ہے ہم بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ بادشاہ آدمی ہیں اس کا مطلب یہ ہے تو اس قسطن کا صحیح آپشن ہے اپشن بے ایب فارش کرنا کاغذ کھولنا کا مطلب ہوتا ہے ایب فارش کرنا اگلا قسطن ہے شیش محل کا کتہ کی معنی کیا ہے تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن جیم بخلایا ہوا کتہ اس سے ہم ایسے بھی بلا سکتے ہیں کہ اپشن اگر آپ کو چینج کر کے دے بخلایا ہوا کتہ یا باولا کتہ یا دیوانا یا سودائی یا پاگل مجنون کسی طرح سے بھی آپ کو اپشن مل سکتے ہیں تو آپ جوہے سیچویشن کے اکارڈنگ اس پر ٹک لگا سکتے ہیں شیش محل کا ذکر آ گیا تو شیش محل جوہے وہ لاہور میں ہے یہ قسطن بھی آتا ہے کہ شیش محل اس لوکیٹیڈ ان تو وہ لاہور میں لوکیٹیڈ ہے اور یہ بھی قسطن آتا ہے کہ شیش محل کس نے بنایا تھا تو وہ مغل ایمپرر شاہ جہان نے بنوایا تھا شاہ جہان جو کہ مغل ڈائنسٹی کا ففتھ رولر تھا اگلا قسطن ہے بسم اللہ کے گمبز میں رہنا کا مفہوم کیا ہے ٹھیک ہے تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن الف دنیا سے بے خبر رہنا ہم کسی کو بلاتے ہیں کہ یار تم بسم اللہ کے گمبز میں رہتے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ جو ہے سارا دن اپنے کاموں میں بزی رہتے ہو اپنی دنیا میں بزی رہتے ہو گافل پڑا رہنا اس کو ہم بول سکتے ہیں گوشہ نشی ہونا یا جو ہے ناتجربیکار ہونا اگلا قسطن ہے دراما اندھیرہ اجالہ کس عدیب کا ہے تو ایک دراما ہے اندھیرہ اجالہ اس کا رائٹر کون ہے تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن جیم یونس جاویج صاحب جو ہے اس ڈرامے کے رائٹر ہیں اپشن دال میں محسن نکوی کو دیکھ کر مجھے ایک پویٹری آدھا گئی کہ اس کی دہلیز پہ صدیوں سے کھڑا ہوں محسن مجھ سے ملنے کے جو لمحات گنا کرتا تھا اگلا قسطن ہے دھان پان ہونا سے کیا مراد ہے ٹھیک ہے نیچے چار اپشن لکھے ہوئے ان میں سے ہمیں سویٹبل اپشن بتانا ہے تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن دال دبلہ پتلا ہونا اگلا قسطن ہے علامہ اقبال کی وہ کونسی تصنیف ہے جو آدھی اردو زبان میں ہے اور آدھی فارسی زبان میں ہے ٹھیک ہے یہ قسطن آپ سے اردو کے پورشن میں بھی پوچھا جا سکتا ہے اور پاکسان افیرز کے پورشن میں بھی پوچھا جا سکتا ہے کیونکہ یہ علامہ اقبال کا ذکر آ گیا تو ایک پولیٹیکل جو ہے وہ سیلیبریٹی تھے یعنی پولیٹیکل بندے تھے تو اس قسطن کا صحیح اپشن ہے اپشن بے ارمگان حجاز جو ہے ان کی ایک تصنیف تھی جو کہ آدھی اردو میں تھی اور آدھی فارسی میں علامہ اقبال کا ذکر آ گیا تو تھوڑی ان کے لیے انفارمیشن دیکھ لیتے ہیں کہ علامہ اقبال پیدا کب ہوئے نو نومبر اٹھارہ سو ستتر میں سیالکورٹ میں وہ پیدا ہوئے تھے اور یہ بھی قسطن آتا ہے کہ علامہ اقبال کی ڈیتھ کب ہو گئی تھی اور کہاں ہوئی تھی تو اس قسطن تو 21 اپریل 1938 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور لاہور میں ہو گئی تھی ایک اور قسطن آتا ہے کہ علامہ اقبال دفن کہاں ہے تو وہ بادشاہی مسجد کے ٹھیک سامنے دفن ہے اٹمینز لاہور میں دفن ہے اگلا قسطن ہے دامن تر ہونا محاورہ ہے اس سے کیا مراد ہے تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن بے گناہگار ہونا کافی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا جو علماء کرام ہیں وہ اپنی دعا میں کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے دامن گناہوں سے تر ہو گئے خدا رہا انہیں وہ ماف فرما اگلا قسطن ہے بیتل گزل کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے نیچے چار اپشن لکھے ہوئے ان میں سے ہمیں سوٹبل اپشن بتانا ہے تو بیتل گزل ہم کس چیز کو بلاتے ہیں اس کا صحیح اپشن ہے اپشن جیم گزل کا بہترین شعر ایک گزل جو ہے شاید نے لکھا ہے اس میں سب سے بہترین شعر کو ہم بلاتے ہیں کہ بھائی یہ بیتل گزل ہے اگلا قسطن ہے یہ کس کا شعر ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن بے محمد علی جہور کا یہ شعر ہے ٹھیک ہے اب کربلا کا ذکر آ گیا تو یہ قسطن آپ سے اردو کے پورشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں اور اسلامیات کے پورشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں اس حوالے سے ایک اور کسطن کے کربلا کا ذکر آ گیا تو کربلا کونسی ہجری میں ہوئی تھی جس میں حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا تھا تو وہ 61 ہجری میں ہوئی تھی ایک اور کسطن محمد علی جہور کا آ گیا تو یہ پاکستان افیر کے پورشن میں یا اردو کے پورشن میں بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ محمد علی جہور پیدا کب ہوئے 1878 میں رامپور انڈیا میں پیدا ہوئے ایک اور کسطن جو ہے وہ بڑا انٹریسٹنگ ہے کہ ان کی ڈیتھ کہاں ہوئی اور یہ دفن کہاں ہے ان کی ڈیتھ جو ہے وہ 1931 لندن میں ہوئی تھی لیکن ان کی جو ہے وہ ایک وسیعت تھی تو ان کے مطابق ان کو جیروسلم میں جو ہے وہ دفن کیا گیا یہ جو ہے پاکستان سے باہر دفن ہے تو اس وجہ سے ان کے کافی سارے کچھ سناتے ہیں جیسے چودری رحمت علی کا یا محمد علی جہور کا ان کے جہاں پر دفن ہیں ان کے حوالے سے کافی سارے کچھ سناتے ہیں اگلکسٹن ہے جس حمد یا نظم میں خدا سے کوئی دعا یا التجا کی گئی ہو اسے کیا کہتے ہیں ہم جو ہے کسی حمد یا نظم میں خدا سے کوئی دعا مانگتے ہیں یا خدا سے کوئی التجا کرتے ہیں اس کو ہم کیا بلاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن علف اس کو ہم بلاتے ہیں مناجات ایسی نظم ایسی حمد جس میں اللہ تعالی کی تعریف ہو کیونکہ حمد ہم بولتے ہی اس کو ہیں جس میں اللہ تعالی کی تعریف ہو ٹھیک ہے اگر اسی حمد یا اسی نظم میں ہم خدا سے کوئی التجا کریں خدا سے کوئی مدد مانگے تو وہاں پر اس کو ہم بلنگے مناجات اگلکسٹن ہے دعوت سمرکندی سے کیا مراد ہے ٹھیک ہے تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن جیم پر تکلف دعوت سمرکند کا ذکر آ گیا تو سمرکند ایک بڑا مشہور شہر ہے یہ بھی کوئی سناتا ہے کہ سمرکند is the city of تو وہ ازبکستان کی ایک city ہے یہ اردو کے پورشن میں بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ سمرکند کونسی جو ہے وہ ملک میں واقعہ ہے ٹھیک ہے اب ازبکستان کا ذکر آ گیا تو ازبکستان کا capital ہے تاشکند تاشکند میں 1966 میں ایک declaration ہوا تھا جس کو ہم بلاتے ہیں تاشکند declaration جس میں جو ہے وہ لال بہادر شاستری انڈیا کی طرف سے اور پاکستان کی طرف سے فیلڈ مارشر ایوب خان تھے جو کہ ایک جو 1965 میں پاکستان کی وار ہوئی تھی انڈیا کے ساتھ اس کو جو ہے جنگ بندی کے لیے یہ declaration کیا گیا تھا اگلہ کسٹن ہے دنیا کی محفلوں سے اقتا گیا ہوں یارب کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بج گیا یہ علامہ اقبال کی کس نظم کا شیر ہے تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن جیم ایک عرضو نظم ہے علامہ اقبال کی اس کا یہ شیر ہے ٹھیک ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند بھی آئے گی اور ڈیفینٹلی آپ کو کام بھی آئے گی مزید اس کے جو ہے میں کوشش کروں گا پارٹ ون سوری پارٹ ٹو پارٹ ٹری پارٹ فور یا جتنے بھی پارٹ ٹیسٹ تک میں بنا سکوں گا وہ بناؤں گا اگر ویڈیوز آپ کو تھوڑی سی بھی پسند آ رہی ہیں جو کی میں نے ایک سیریز سٹارٹ کی ہے تو ویڈیوز کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ